کہ ہم مسلمان ایک زندہ خدا پر یقین رکھتے ہیں اور ہم ایک با شعور خدا پر یقین رکھتے ہیں اور مسلمان وہ ہے جس کا ایمان زندہ ہو اور جو زندہ خدا پر ایمان رکھتا ہو جس کا شعور زندہ ہو جس کی فکر زندہ ہو اور جو اپنی فوری زندگی میں جو ہوتی کرتا آنا ہو اس کی زندگی میں عمل وہ فالب ہو اس لیے آپ نے مسلمانوں میں غلغلہ سے ڈائڈایا اسلام کی دو مارڈل مائنڈ پڑے آپ جگہ رہا پر یہ لفظ وہاں پر پائیں گے کہ وہ مسلمان جن کا دین سے دنسل تک اس زمانے میں راستہ نہ رہا تھا جب الفاظ اور بے دینی کی تسکران آتے حضرت حاضر کی وجود میں آپ کے علم نے آپ کی قطبو نے آپ کے عمل نے ان کے اندر میں جوہاں پیدا کیا کہ نہ صرف دین سے جوئے بلکہ دینے پیران کو لے کر کہ آج تک وہ دوسرا سعود افریقہ کے اندر اور دنیا کے مطلعہ کونوں میں اس پیران کو لے کر کے جاتے ہیں اور اللہ سے حضر و کرم سے ان کے اس پیغان اور تبلیغی برکت سے ایک دو نہیں بلکہ ہزار بلکہ گڑاکوں اور جوان اسلام کے ساتھ وابطہ ہیں پوری دنیا کے اندر آپ کی مسائل سے اور تبلیغی جبت و جہود سے چاریس میں زیادہ ادارے ورلڈ پیٹیشن کے ساتھ وابطہ ہوئے اسی چھتری کے تلے آیا ہے حضر صاحب کا ہم سب پر یہ کنٹ ہے کہ جس اس طرح آپ کی بیاد مبارکہ میں اس زمانے میں چاریس ادارے ورلڈ پیٹیشن کے ساتھ وابطہ ہوئے آپ ان چاریس اداروں کی تعلیت بڑھ کر کے چار سو گزاری چاہیے آپ کی زندگی کا سکت سے واہ ہے اور کتے پتہ ادار پیٹی کی تبلیغی تھی وہ داری کا کام تھا ہم جب پڑھتے ہیں کہ ورلڈ پیٹیشن کے سلامی کمیشن سے تو اس میں کامات باتے سے پیچھے راکی اور سلامی کمیشن سے آگے آ جاتا ہے یہی آپ کی زندگی کا موٹو ہے یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور اسی مقصد کہتے ہیں آپ نے اس ادارے کے سائم کرمایا اسی مقصد کہتے ہیں آپ امری دنیا سے سلوہ سے دے کر کے آنکھے تھے ان کی تردیل اور بھوٹالی فرمانے کے بعد انہوں دنیا سے تن حصوں میں گلتیا کرتے تھے جن قوموں سے وہ آتے واپس پلے کر کے ان میں جا کرتے تھے اللہ کی دین کی دعوت کا کام کرتے تھے الحمدللہ آج جہاں سے لے کر کے مذرک تک اور جہاں سے لے کر کے دنوں گدا تک شاید جہاں ایسا ایسا ہو جہاں ہاتھ کے تردہ آپ کے فریض راکتہ آپ کے تاریم راکتہ اور تربیت راکتہ شاگر میں کوئی کلانے کا موجود نہ ہو ہاں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے کرے جا رہے ہیں اور اس لیے بھی کہ اب بھار سے جو اب طلباء آیا کرتے تھے پاکستان کے اندرزدینی مدارس پس رہے دلے کر کے باپس جاتے اپنے سجلوں میں اپنے ملکوں میں دوبارہ ہلکے قرائم کرتے مدارس قرائم کرتے وہ سلسلہ ہز گیا ہے ہم حکومت پاکستان سے یہ دربات کرتے ہیں کہ وہ طلباء جو اسلام کے کثیر تھے یہاں کر کے اسلام کے پیغام کو سیکھتے تھے اور سیکھ کر کے باپس جا کر کے اسلام اور پاکستان کے پیغم بنا کرتے تھے ان کو زبارہ آنے کی اجازت دی جائے باقیقتہ ازد کے خاص ان کو یہاں پر کھننے دے جائے اور پھر جب وہ پاکست پرٹ کر کے جاتے ہیں وہ دین شلی تارید ہوتے ہیں اور پاکستان کے پیانڑوں بھی ہوتے ہیں پاکستان کے پیغاموں کو پرمونٹ کرنے بالے میں ہوتے ہیں وہ صفیر ہوتے ہیں جو کسی سے اصیل نہیں مجھلے وہ صفیر ہوتے ہیں جو پاکستان کی پتابت کے بھی عمید ہوتے ہیں اسلامی اور اعلامی تحریک اور تمطن کے بھی عمید ہوتے ہیں ان حلووں میں ہمارے لیے سرمایہ ہوئے ہیں چنانکہ حضرت صاحب اس زمانے میں ان تمام طلبہ کو لے کر کے آئے اور آج وہ تمام کے تمام طلبہ ان کی اکثریت مختلف انیورسٹیزی کے اندر دین ہے آپ کی سوڑیا انیورسٹی چلے جائے آپ جردن انیورسٹی چلے جائے نادات انیورسٹی چلے جائے کوئی انیورسٹی شاید ہی آپ کو لیکن ملے کہ جہاں حضرت آپ کے پھر جاستہ اور تعلیم آپ کو ایسٹوڈنٹ پروپیٹرز اور دینیشپ کے اوزے پر آپ کو نہ ملے یہ ممکن نہیں اس اکثریتہ میں حتیٰ سے پوری دنیا میں جہاں ہم جاتے ہیں جہاں اسلام کی بات ہوتی ہے اسلام کے دعوت کی بات ہوتی ہے اور مبنی کے دعوت کی بات ہوتی ہے وہاں حضرت ڈاکٹر فضل وحیان انسانی علیہ السلام کی بات ہوتی ہے جہاں آپ اسلام کی دعوت اور اس کے دعوت کی بات ہوتی ہے محمدہ کے انجماری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السلام سب سے دن کو بانا دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ جیزی کہ میں یہ حلس کر رہا تھا کہ آپ نے تبلیر کی تینی قطعہ پر اصلاح احوال مسلمین پر توجہ مرتفع کی اور اس کے بعد توجہ ری قطعہ پر آپ کی تبلیر کا دائرہ غیر حلیموں تقوصی ہوا غیر حلیموں کی ایک بھائر حلیمت نے اسلام کو قبول کیا لیکن جو جیز یہاں اہلیہ سے حامل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی دعوت صرف اس بات پر نہیں تھی کہ اسلام کی طرف آیا جائے بلکہ آپ حرمایہ کرتے تھے کہ آپ اکثروں میں صرف اپنی تقریم میں ایسی تقریم جو ایسے معاشوں میں ایسی سبوں پر ایسی جیدرنس میں ہوئی تھی جہاں پسندنے والے اکثروں میں دہریہ ہوتے تھے تو آپ حرمایہ کرتے تھے کہ ان بہاں دیوائی ریلیجنس کرسچینٹی جونٹرنس ایکلام آئیم بیئر کہ میں آسمانی منظر مذاہب یہودیت عیسائیت اور ایکلام کی رمائنے کی حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور یہی لیے آپ کی سپیٹ جس میں مٹیری لے امبارڈ ایک چیلنس دنیا کے لیے اس میں جہاں آپ نے جنسے پر بڑے بڑے خرصتیوں کان کان کا حرک فرمایا نقشے کی شکر کا حرک فرمایا کان ماغ کو ایک جوابی اور رضی عمل کے سوٹر یہ کہہ کر کے اگرچہ یہ مقربی سرمایہ دانیہ لہرد ہے لیکن اس کے باوجود اس نے ایک آسرہ تقریب کیا ایک ایسی سائیڈی کو پلک نے دیا اور ان کی یہ فکر پران کی کہ جہاں پر اللہ سواجود لگی پایا جانا ہے جو ایک رہ خدا تحقیم ہے آپ نے فرمایا ایسی تحقیم جو پہ خدا ہو جائے وہ مادیت زیادہ ہو جائے اور جو تحقیم مادیت زیادہ ہو جائے اس کی تفاہی میں کوئی شخص نہیں رہ جاتا کیونکہ انسان خود غرق بن جاتا ہے اور جب جب غرق بن جاتا ہے اس کی خواہشان تو اس کا خدا بن جاتی ہے جس لئے وہ خدا کرتا ہے مادیت کے نام سے خدا کرتا ہے سرمایہ داریت کے نام خدا کرتا ہے کمیرزم کے نام خدا کرتا ہے لبرلزم کے نام خدا کرتا ہے غرق اس نے اموان کچھ بھی ہو اس کی صورت پچھ بھی ہو اس کی شکلت پچھ بھی ہو لیکن جس لحظیم و قرآل کے اندر اللہ کا نام موزیر نہ ہو جہاں سے آغانان اور آغانان سے نادیت زیادہ وہی پر نکال آئی ہو جائے آغانان سے ہدایت سے پسکر قرآن پر دنیا جائے وہاں پر انسان خود ہدایت دینے والا بنتا ہے اور انسان جب خود ہدایت کے منطق پر فائد ہو جائے وہی پر انکار کر دے رسالت کے انکار کر دے ماباد طبیعہ اور ماباد طبیلی حقائق انکار کر دے وہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک حاجب بن جاتا ہے دوسرہ محکوم بن جاتا ہے ایک جالت بن جاتا ہے دوسرہ مظلوم بن جاتا ہے ایک دوسرہ پر حکمرانی پر دولہ بن جاتا ہے اور دوسرہ پر محکوم اور خلاف بن جاتے ہیں ایک بڑا جاہل بن جاتا ہے اور تو پوری دنیا کی سسائیٹیوں کو پوری دنیا کی شہدیوں کو جاہی کہ ان سورز بھی لیتا ہے جہاں اللہ کا نام پاتی نہیں لیتا جہاں اللہ کا نام لے والے پاتی نہیں لیتے وہ لوگوں کو اللہ کے نام اللہ کا نام کھلیتے ہیں اللہ کو ذکر کرتے ہیں وہ یہودیتγے بھی ہیں وہ عیسائیت ملینے ہیں وہ سنoorاد جانے والے ہو وہ مجرد جانے والے ہو وہ مزجد جانے والے ہو لیکن جب وہ مجرد کہلہ مغاندنت پہ شکار ہوڑے لگتے ہیں تو اس کا نضیقہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آسانی بری سے اور آسانی ہدایت سے بے نیاز پر کے خود خدا کے منظر پر بائیس کر دے دیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تحصیل کا رد فرمایا فرمایا کہ مطیر مجھے ہیں اس کے ساتھ دار مجھے رد دیا کہ دارا جو انسان حقل کے ذریع کر اللہ کے لائد ہونے کے تصور کی نبی کرتا ہے اور انسان تک آئی بڑا آئی سکتا تو دریش شکل میں انسان حقل کی شکل من ہدایر ہونے کے تصور کو پیش کرتا ہے آپ نے سمائے کہ اللہ تعالیٰ نے سمائے کہ انہی جاندوں کی خلیفہ کہ میں نے پہلے انسان کی خلیفہ بنایا اور قیامت تک آنو بلاؤنی انسان کی اللہ سے خلیفہ رہے گا ہر حد آپ کی پوری زندگی اسلام اور رفت کے معافے معافی تندریات کی جہاں شمالوں کی بات کی آپ نے ان کو اللہ اور رسول کی کا تنجیو کا اور جہاں سفر کی بات کی انہوں نے اللہ کی طرف حضور کیا اور تصفیل کا حد فرمایا آپ نے یہ ہوئیوں کی اتائے جہاں فرمایا لیکن رضو رمانے کا قریقہ نہیں تھا جگہ میں نہیں تھا بلکہ حکمت والی باب تھی آپ کو ان کے سامنے کے ایک خوال ہوتے کے تھے آپ ان کے سامنے کے ایک رسطہ ہوتے کے تھے آپ ان کو منزل بچا کرتے اور بھی نتیجہ یہ نکل پا تھا کہ وہ کشا کشا اور رضا رہا خود اس منزل کی طرف جلے آکے تھے اللہ تعالیٰ یہاں در موجود ہم سکتو ان کے رضے پر ان کی سیزت اور سکرت حمل فراملے کی قوتی کا تابہ رہا ہے آمین ممالینا حضرت اللہ تعالیٰ حضرت علامہ پروفیسر صلی اللہ تعالیٰ جو اپنے میعالات پر ادار کرمارے تھے اس بابا پرکنیشن میں ہم جامعہ علیہ اعلیہ اعلیہ اور غلط اٹریشن کی جانب سے استاذ العلماء حضرت علامہ حضرت علامہ حضرت علامہ حضرت علامہ حضرت علامہ جہاں حضرت علامہ مولانہ شیخ افر جبار جامعہ علیہ کے پازن اور اس کے علاوہ ہماری آج کی میٹنیشن کے نعمانے محسوسی چیئرمند شعبہ احضرت علامہ اسلامیہ ویمارکی اوزو اینورسٹی پروفیسر داکٹر عبدالجبار پرشید شاہد کو خوشاندی کہتے ہیں اب میں ہرے پیال کے لئے ملکمس ہوں جناب پروفیسر پیسر جماع صاحب سے جو ایسسٹنٹ پروفیسر ملکمس ہوں ملکمس ہوں